بیٹا ایک بات یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے ہم نے پانچ سال پہلے پریڈکشن کیا تھا آپ کے اوپر بیکارستان کا نام رکھا تھا آج آپ بیکاری ہو گئے ہو اور ہم آج ایک پریڈکشن اور کریں گے تم ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش ترکی کے کیمپوں میں رہو گے یہ میری بات یاد رکھنا بہت جلد ایسا ٹائم تو دوستو ایک دماغ میں بس ایک چیز آئی ہے کہ میں ایک بار انڈیا مجھے جانا چاہیے ہندوستان مجھے جانا چاہیے میرا گھر ہے اپنے گھر کو ایک بار دیکھنا چاہیے ہندوستان گھومنا چاہیے تو دوستو بس دماغ میں یہ پلان بنایا تو ہے اب یہ سکسیسپل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں کنفرم نہیں بتا سکتا دوستو کیونکہ بائی فیملی کے ساتھ ایک دیش سے دوسرے دیش جانا کاپی زیادہ پرابلمز ہوتی ہے تو بس میرے دماغ میں ایک چیز آئی ہے دوستو اب پھر بات میں پتا چلے گا کیا ہوگا اس سے پہلے دوستو ایک ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھئے دوستو یہ باتیں سن کرنا دوستو میں آپ کو بتاؤنا میرا کون کھول رہا ہے میرا کون کھول رہا ہے اور بس میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یار اس ٹائم میں وہاں کیوں نہیں تھا اس پاکستانی نے جو باتیں کی ہے نا میں اس ٹائم وہاں ہوتا نا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پٹان بھائی پھر کیا کہتا اس کا موں میں بند کرا دیتا بیرحال میجر گورباریا سر نے ان کو جبردست ریپلائی دیا ہے دوستو چوٹا سا کلپ ہے ایک دو منٹ کا چلے سنتے ہیں ویڈیو پاکستان کا چینہ دوست ہونا ہو آپ کی صحیح چھکائی کر رہے ہیں اس بات کو آپ بول رہے ہیں موڈی جی چھپن ایج کی چھانتی لے کر کدھر جا رہے ہیں چینہ نے تو ان کا کیمہ بنا دیا آپ کے فوجیوں کا کولاروں اور ڈنڈوں سے اور پتھروں سے مار مار کے آپ کے فوجیوں کا کیا حال کیا ہے دلوان میں کیا کیا آپ کو بتا ہے آپ کے یہ ہیں اجے شکلہ جو کہ فورمر ایڈین آرگی آفیسر بھی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں امر الطاف کو امر الطاف صاحب کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں ایشوریہ یہ آپ نے پتہ نہیں مسکروں کو کیوں بلا رکھا ہے یہ کل بھی انسان یہی باتیں کر رہا تھا ایک گوبی کے پھول جیسی آئی کیو اس بندے کی وہی چائنہ نے یہ کر دیا چائنہ نے آپ نے سنو میری بات سنو سنو امر الطاف دیکھو امر الطاف دیکھو امر الطاف سنو میں بڑے صاف من سے صاف من سے کر رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سنو 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 اوہ ایک منٹ اعمر الطاف امر الطاف یہ پکڑو اور بھیک مانگو یہ میں تمہارے لئے تفہ لے کر رہے ہوں اس کو پکڑو اور بھیک مانگو امر الطاف میرے کو میجر مہنگا ہے ان کے لیے جاؤ بیٹا جاؤ میجر یہوارہ میرے کو چاندھی کا لگ رہا ہے یہوارہ مہنگا ہے دونٹ ڈو دس میجر یہاں میرے کو چاندھی کا لگ رہا ہے سوشیل بندے چی اچھا دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی یہ ٹرطاب ہے یا پرٹاب ہے مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے بھائی یہ ان کی اوقات ہے نیوز چینل پہ بیٹھ کے بیکار میں بونک رہا ہے بھائی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا ہے اور جنرل میجر گورب آریہ صاحب کے حوصلے کو میں دات دیتا ہوں بھائی کتنا حوصلہ کیا ہے میجر صاحب نے اور میجر صاحب نے صرف ان کو کٹورہ دکھایا ہے تو میجر صاحب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ وہ ٹائم گیا جب یہ لوگ کٹورہ لے کے بیگ مانگتے تھے میجر صاحب آپ سوچی اگر یہ آپ ان کو کٹورہ دے دیتے ہیں چاندی کا کٹورہ ہے یہ اس کی قیمت جو ہے ابھی فی الحال یہ پاکستان کا پی ام ٹٹو شریف اس کے گھر سے زیادہ قیمت تو اس کٹورے کی ہے چلے مان لیا آپ نے یہ کٹورہ ان کو جو ہے ڈونیٹ کر دیا یہ کٹورہ لے کے بیگ کام مانگے گا بھائی کہیں دنیا میں ایک دیش نہیں بچ ہے جو ان کو بیگ دے ارہ بھائی چائنہ نے تو کب کے اپنا بوری بستر بان کے بھاگ گئے وہ سی پیک کا کاروبار سیلری تک نہیں دی بھائی ان لوگوں کی وہ بیگ کان سے دے گا اور چائنہ تو خود ابھی بیگ مانگ رہا ہے بھائی حالت اس کی اتنی پتلی پڑی ہوئی ہے یہ کرونا کے بعد سے کہ وہ خود ابھی پریشان ہے بہت ساری کمپنیاں وہاں سے باگ کر ہندوستان آ گئی ہے اور خود چائنہ کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں چاہتی ہے کہ وہ ہندوستان میں جا کے کام کرے اور یہ ترتاب ہے یا تستاب ہے یا پسکی تاب ہے اس کو بتا دینا چاہتا ہوں بیٹا دنیا میں کسی مائے کے لال میں کسی دیش میں اتنا دم نہیں ہے جو وہ ہندوستان سے آنکے ملا سکے تو کٹو رہا تو خالی بوکے پیٹ تو نیوز چینل پہ آکے بیٹ گیا ہے میرے بھائی تو ایک بار تھوڑا سا بیق میں کانا وانا کھا لے پھر نکل پہ تھوڑا سا وزٹ کر دنیا دیکھ اپنے گھر میں جو ہے وہ چیئر پہ بیٹھ کے پسکیاں خالی پیٹ کی پسکیاں مار رہا ہے بھائی تو دنیا میں کوئی دیش نہیں رہا آپ کو بیق دینے کے لیے دنیا میں کوئی دیش نہیں رہا آپ کے پی ایم سے ملنے کے لیے میرے بھائی آپ کا پی ایم اپنے موں سے چھلا کے بولتا ہے کہ میں جس دیش کے پی ایم کو یا پریزیڈنٹ کو فون کرتا ہوں میرا فون ہی جو ہے وہ اوکے نہیں کرتا اس کو پتا یہ مانگنے آیا ہے وہ پھر بات میں بولتا ہے میں مانگنے نہیں آیا وہ مجبوری ہے اور تمہاری مجبوری کا ہمیں پتا ہے بیٹا تم لوگ اپنے وہی کام کرو آتنگواد بناو بوم بناو پڑوسی دیشوں میں جا کے دیشتگردیاں کرو تم لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ترقی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تم اپنے عوام کو بھوکے ننگے سلاو اور خود جتنا پیسہ بجٹ سب کچھ ہے نا وہ باجوے کے پیٹ میں ہے یا پھر تمہارے سارے اداروں کے پیٹ میں بڑے ہوئے ہیں اور پھر ریٹائٹ ہونے کے بعد تمہارا باجوہ ابھی دوبائی کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے سب سے سستہ ہوتل پیدل گھوم گھوم کے ڈھونڈھونڈ کے وہاں پہ وہ ایک کپ چائے پیتا ہے یہ تمہاری اوقات ہے یہ تمہارا وہ شاہین کا اقبال تھا جو ہندوستان سے آنکھیں ملاتا تھا آج دوبائی میں در بدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہے تم بات کرتے ہو یار ہندوستان کی ارے چائنا تو چھوڑو چائنا تو پلاسٹک کا بنا ہوا ہے بھائی دنیا کو پتا ہے کہ چائنا مال کیا ہے بھائی آج امریکہ یو اے سے دنیا کا بڑے سے بڑا دیش سپر پاور گلوبل سپر پاور کی جو ہے وہ اتنی جورت نہیں ہے جو ہندوستان سے آنکھیں ملا سکے میرے بھائی یہ مرنے مارنے کی باتیں چھوڑو یہ تمہارے وہاں ہوتی ہے کہ نامعلومہ پراد نے بلوچوں کو مار دیا نامعلومہ پراد نے پشتونوں کا یہ کر دیا نامعلومہ پراد نے پلا اینکر کو کیا کر دیا کہ اس نے انڈیا کے جو ہے اس میں کچھ بولا ہے تو اس کو اس کو گائب کر دیا بیٹا ٹرطاب ہے تو پرتاب ہے تو جو بھی ہے تمہاری آج کوئی اوقات نہیں ہے جدر بھی پاکستانی دیکھتا ہے نا لوگوں کی ایٹومیٹکلی جو ہے وہ ہسی نکلتی ہے جیسے ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم جب جوکر کو دیکھتے تھے بینہ جوکر کا کوئی ریک دیکھے ہوئے ہمیں ہسی آتی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہی جوکر ہمیں ہسانے والا ہے یا پھر مسٹر بین کو دیکھ کے ہمیں آسی آتی تھی تو بیٹا آج تمہاری حالت جو ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ تمہیں دیکھ کے ہمارے دماغ میں بس یہی سوچ آتا ہے کہ ننگا بوکا بیک منگا دیش اور بکاری آٹے کے لائن میں کڑے ہوئے پجا میں پڑ گئے تمہارے جو تمہیں آٹا نہیں مل رہا ارے تم تو وہ لوگ ہو جو افغانستان کو پچاس ہزار ٹن ہندوستان نے گندم ڈونیٹ کیا تھا تم لوگوں نے اس میں سے سارا چھوڑا کے اپنا کراب سڑا ہوا گندم ہمیں بیجاتا ہے ارے بیکاریوں کو شرم کرو یار کچھ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تم کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں آ رہی نیوز چینل پہ آتے ہی تمہیں پتہ ہے کہ موقع تو تمہیں ملتا نہیں ایک ہاتھ موقع مل گیا تو وہاں پہ بکواس کی ارے بات سنو نا ہمت رکو بات سننے کی بات سننے کی ہمت رکو ویسے اتنا اکڑ دکھانے کی وجہ کیا ہے کیا ہے آپ کے پاس بھائی کیا ہے آپ کے پاس کوئی وجہ ہے تو ہمیں بتا دو آپ اکڑ رہے ہو بھائی ہندوستان اکڑ رہا ہے تو ہندوستان دنیا کا ورلڈ میں دنیا کا نام ہے اس کا کسی بھی چیز میں لے لو ہندوستان کا حق بنتا ہے آج جو ہے وہ سب کچھ بولنے کا تمہاری کیا اوقات ہے مچر کی اوقات نہیں آج افغانستان تم سے بہت آگے نکل چکا ہے تمہاری وہ تم بولتے تھے یار یہ افغانستان بنگلہ دیش جو ہے یہ تو پاکستان میں آکے کیا کرتے ہیں یہ کہ آج تمہاری اوقات جو ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش کے آگے ایک مچر کی ہو چکے ایک بیکاری ہو چکے ہو تم لوگ اور یہ بیکاری ہونے کا کارن بس یہی ہے کہ یہ تم لوگوں کی گندی جبان تم لوگوں کی گندی حرکتیں یہی یہی چیزوں نے تم لوگوں کو بیکاری بنا دیا اور بیٹا ایک بات یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے ہم نے پانچ سال پہلے پریڈکشن کیا تھا آپ کے اوپر بیکارستان کا نام رکھا تھا آج آپ بیکاری ہو گئے ہو اور ہم آج ایک پریڈکشن اور کریں گے تم ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش ترکی کے کیمپوں میں رہو گے یہ میری بات یاد رکھنا بہت جلد ایسا ٹائم آئے گا جب پاکستانی کے لیے پاکستانیوں کے لیے جو اچھے لوگ ہیں جو تھوڑے بڑے عوام جو ہے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپے ٹینٹ لگائے جائیں گے وہ کیمپوں میں رہیں گے وہ ٹینٹ میں رہیں گے اور وہ کچھرا ساف کریں گے ہندوستان کی سڑکوں پہ وہ افغانستان میں جا کے بات روم ساف کریں گے وہ بنگلہ دیش میں جا کے گھروں کے دروازے کٹ کٹا کے بولیں گے گاڑی والا آیا گھر سے کچھرا نکال گاڑی والا آیا گھر سے کچھرا نکال یہ تمہاری حالت آنے والی ہے بٹا سبر کرو تم لوگ تھوڑا سا اور ویٹ کرو اور بڑی تم لوگوں کو جلن ہوتی ہے نا نرندرہ موڈی جی سے بھائی آج میں مسلم ہوں اور میرے ساتھ لاکو کروڑو اور بہت سارے مسلم ہیں آج پورا ترکی پورا افغانستان پورے دنیا کے مسلم پورے عرب لوگ جتنے بھی مسلم ہیں دنیا میں وہ نرندرہ موڈی جی کے اوپر پراؤٹ کرتے ہیں فخر کرتے ہیں اور ایک تمہارا پی ایم جو صرف نام کا مسلم ہے کٹورا لے کے دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے آج تمہارے پیچھے والے ڈکی پہ مسلم نے بھی لات مار دیا نون مسلم نے بھی لات مار دیا تم لوگوں کی جندگی گٹر بن چکی ہے اب تم جتنا بولو گے ہمیں صرف ہسی آئے گی اور تمہارے دن گئے کہ اقبال کے شاہین ہیں ہم تو بڑے ایٹمی پاور ہے کچھ بھی پاور نہیں ہو پسکی کی بھی پاور نہیں ہے تمہارے اندر تمہارے اندر پسکی کی بھی پاور نہیں ہے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ چالیس سال سے لوگ چھلا رہے ستر سال سے ہم کشمیر لیں گے آج وہ تمہارے کشمیر مانگنے والے لوگ آٹا مانگ رہے ہندوستان کے بورڈر پہ جب ہاتھ پہلا رہے ہیں کہ بھائی فوجی بھائی ہندوستان میرے اببا جی تھوڑا سا آٹھا دے دو یار ہمیں بیٹا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے پسکیا نہیں چھوڑو یہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ یہ وہاں پہ میں نہیں بیٹا ہوا تھا میں وہاں بیٹھتا نا تو تمہارے موہ پہ وہ والا پلسٹر لگاتا نا جس سے امریکہ میں جو پولیس ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ بانتے ہیں جو کرائم ہوگی رکھتے ہیں میں وہ پلسٹر تیرے موہ پہ چھپکا دیتا لبیوال دوستو سپیشلی سلوٹ میجر گورباریا سر کے لیے جنہوں نے بہت ان کے حسلے کی دات دیتا ہوں کہ اتنا برداس کیا اس بکاری امپڑ جاہل گوار کو ہم میں اتنا برداس نہیں میں وہاں ہوتا نا پھر میں اس کو بتاتا کہ تمہاری عوقات کیا ہے ملتے ہنگلی ویڈیو میں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی لائک اور کمنٹ کے بغیر نئی جائے کرو یار اب میں پریشان ہوں اپنا سر توڑوں یا آپ کا سر توڑوں ملتے ہنگلی ویڈیو میں بابائی ملتے ہوں ویڈیو پسند آئی پسند آئی پسند آئی پسند آئی پسند آئی یکی دوست مختصر تک ٹڑ رہی پسند آئی پسند آئی پسند آئی